ہم تو اپنی خود محشیت گرا رہے ہیں ہم تو اپنے کسان کو گرا دیا ہے ہم نے ہم سوئے ہوئے تھے ہم نے اتنی گندم خرید لی ہے ہم نے تو دیکھے انڈیا ہمیں کب مارے گا آگے ہم تو ہماری حکومت تو ہمیں خود مار رہی ہے کہ یو اے کی طرف سے دبائی کی طرف سے پاکستانیوں کے ویزاز کو بین کیا گیا ہے کہ دبائی حکومت پاکستانی اور خاص طور پر جو میل اور ان کی ایج فورٹی ٹو سے کم ہو ان کو ویزاز نہیں دے رہے میری جو معلومات ہیں ہندوستان ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے ہم سے کم از کم پچاس سال وہ آگے ہے کہ دبائی کی گورنمنٹ کا اور وہاں کی ایتھاریٹیس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانیز انسکلڈ ہیں ایک تو ان کو کوئی بھونر ہی نہیں آتا کوئی سکیل ہی نہیں ہے پاکستانیوں میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا یہ کہ وہ ان کے جو طور طریقے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں پاکستانیوں کے یہ ہمارا ملک اتنا غریب ہے کہ ہم گندم نہیں خرید سکتے ہماری گورنمنٹ یہ حقیقت ہے ہماری گورنمنٹ اب اتنی غریب ہے کہ اپنے کسالوں کی گندم نہیں خرید سکتی اس نے ریڈ کم کر دی ہے پہلے اس نے سستی خرید لی ہے ٹھیک ہے پھر کوئی بھی اس ٹائم کوئی بھی کنٹری ہے اگر اس کے پاس اتنے سورسس ہوں گے کہ وہ دس سال کی گندم بھی خرید سکتے ہیں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو پاکستان کے ادھکاریوں نے یو این کے اندر ایک بات بولی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو موڈی کا نیا بھارت ہے جو نیا انڈیا بن کر سامنے آ رہا ہے وہ جو ہے نا وہ اس خطے کے لیے بڑا خطرناک ہے اب پاکستانیوں کو پتہ چل گیا ہے کیونکہ پاکستانیوں کے بار بار ریکویسٹ کرنے کے بعد بھی ٹریڈ کو لے کر بھارت کی طرف سے کوئی بھی ریسپونس نہیں گیا تو پاکستانیوں کو ایک بات سمجھ میں آگئی ہے کہ اب جو ہے نا بھارت کسی بھی پرکار سے پاکستان کو کہیں پر بھی لیپٹ کرانے والا نہیں ہے تو اس پرکار کی باسہ وہ بول رہے ہیں تو یہاں پر پاکستانی پبلک کا کیا رییکشن آ رہا ہے وہ ہم دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دھوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پتہ ہے کہ پاکستان نے جو پاکستان کے امبیسیڈر ہیں مونیر اکرم انہوں نے یو این میں ایک بہت بڑا بیان دیا ہے انڈیا کو لے کر انہوں نے کہا جو نیا انڈیا اوبر رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے انڈیا پاکستان سمیت کئی ممالک میں ٹارگٹ کلنگ کروا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے اس بیان پر ہم انڈیا پہ الزام لگاتے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کروا رہا ہے انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان انڈیا میں دہشتگردی کروا رہا ہے یہ کیا ماجر کب تک ہم یہ بلیم گیم کھیلتے رہیں گے بس یہ تو میں نہ مانو والی بات ہے میں میں نہ مانو تو اب سب سے پہلے تو انسان کو اپنے حالات دیکھنے چاہیے اپنے ملک کے دیکھنے چاہیے اپنے اداروں کو دیکھنا چاہیے تھا یہ الزامات تو تب انسان لگاتا ہے کہ جب خود مضبوط ہو اور آپ کی کوئی سنی جائے کیا ہماری سنی جائے گی کوئی سنی جائے تو پھر میں بھی کہتا ہوں ہاں جی بہت اچھا کیا سنی جانی نہیں ہے بھائی سنتا ہوں سنی اس کی جاتی ہے کہ جس کی کوئی پاور ہوتی ہے جس کی قوم ایک ہوتی جس کی کوئی سوچے دک ہوتی ہے ہماری اگر وہ سن بھی لیں گے کہیں گے تمہارا تو فلانے لیڈر اس کو نہیں مانتا سٹیٹمنٹ کو فلانی پارٹی نہیں مارتی آپ کے دس پرسنٹ لوگ مانتے ہماری کس نے سنی جانی ہے بھائی ہمارے ادارے تو اتنے اب کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم ستر پچھتر سالوں میں کچھے کچھے کو نہیں سنبھال سکے تو ہم اب اگر انڈیا اگر ہمارے پر کوئی اٹیک پر بھی رہا ہے تو بھائی وہ وہ طاقتور ہے طاقتور کیا تو پھر ہاتھ نہیں روکا جا سکتا نا ٹھیک ہے اگر وہ کر بھی رہا تو ہم کیا کر سکتے پھر ہمارے ادارے سوئے ہوئے ہیں کس کی تنخواہیں کھا رہے ہیں پچھتر سالوں سے اسی پرسنٹ بجٹ ہمارا جو اڑا رہے ہیں تو یہ باتیں کہنے کے لیے اڑا رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے قراردادیں پیش کر رہے ہیں کہ جی انڈیا اٹیک کر رہے ہیں انڈیا فلان کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا ہم سایا ملک بھارت جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں چاند پر جا رہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا انڈیا جو ابر کر سامنے آ رہا ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے مطلب ایک طرف ہمارے سیاستدان ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر انڈیا کی تعریف میں کرتے ہیں انڈیا کی جو ترقی ہے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور ایک طرف یو این کے اندر ہی پاکستان کے امبیسیڈر یہ کہتے ہیں کہ نیا اوبر کے آنے والا انڈیا بڑا خطر ناک ہے دیکھیں ہمارا یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے پاکستانی پوری نیشن کا مسئلہ ہے کہ ہم دوگلے پانے ہیں مو پہ کچھ ہوتے ہیں آپ کے مو پہ ابھی میں اور باتیں کر رہا ہوں آپ کے پیچھے میں اور باتیں کرتا ہوں ٹھیک ہے اب تک ہم یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے ہم ترقی نہیں کریں گے بھائی جڑائی بیماری کو جڑ سے نہیں پکڑتے اور کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا انڈیا کو کیا پڑی کہ وہ کسی کے ملکوں میں جا کے اٹیک کرے گا ٹھیک ہے اگر وہ انڈیا ان چیزوں میں پڑے گا تو وہ ترقی نہیں کر سکتا دیکھیں ریشیا نے پنگا لیا وہ تباہ ہوا امریکہ نے لیا امریکہ بھی مکروز ہے ٹھیک ہے مطلب جو بھی کسی کنٹری میں کرتا بھی ہے تو وہ خود سکون سے نہیں رہتا وہ خود اب کہتے ہیں جس کے لیے کھڑا کھو دے گھڑا کھو دے تو انسان خود ہی گرتا ہے میرا نہیں خیال کہ ہندوستان والے کوئی ایسا بھی کام کر رہے ہیں کہ جس سے کہ ہماری ہم تو خود اپنے چیزیں گرا رہے ہیں ہم تو اپنی خود محشیت گرا رہے ہیں ہم تو اپنے کسان کو گرا دیا ہم نے ہم سوئے ہوئے تھے ہم نے اتنی گندم خرید لی ہے ہم نے تو دیکھے انڈیا ہمیں کب مارے گا آگے ہم تو ہماری حکومت تو ہمیں خود مار رہی ہے انڈیا پہ تو وہ آگے مار دے اس کا تو افسوس نہیں ہے کہ چلو جی وہ تو دشمن ہے وہ ٹھیک ہے جی دشمن نے ایک دن مارنا ہے ٹھیک ہے ہمیں تو اپنے گبران مار رہے ہیں اپنے سیاست دان مار رہے ہیں سن دوہزار چودہ کے بعد تو ان کی کوئی آپس میں بن نہیں رہی ہے دوہزار چودہ کے بعد کوئی پاکستان میں کوئی ڈویلپنگ نہیں ہو رہی کوئی کام نہیں ہو رہا آپس کبھی لڑائی ہے کبھی عمران خان ہے کبھی شباز شریف ہے کبھی نواز شریف ہے او بھائی ہمیں ان سے کیا لینا دینا نواز شریف کے کیسوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ہمیں عمران خان کے کیسوں سے کوئی غرض نہیں ہمیں پوچھ رہا ہے بی بی کے کیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں تو ایسا بندہ چاہیے چاہے ہم اس کو جیسے مہین قریشی آیا تھا باہر سے کوئی بیج دیں آئی ہیں مفالے بیج دیں کسی ملک سے اور آج ہے ہمیں تو اس ملک میں کام چاہیے میرا خیال ہے اس کو قرآدار یہ پیش کرنی کیا ہی تھی کہ انسان کا کوئی بچہ ہے پاکستان میں بھیج دے کوئی پاکستان کو صحیح چلا لیں ٹھیک ہے جب ہم مضبوط ہوں گے کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی اگر انڈیا ایسا سوچتا بھی ہوگا تو دس دفعہ سوچے گا ابھی جو حالات بنے ہوئے یقین کر یہ تو انڈیا کی شرافت ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا وہ میرا خیال ہے اپنی عوام کو کچھ کھلانا چاہتا ہے اپنی عوام کو ترقی دینا چاہتا ہے نہیں تو جو پاکستان کے علاہت ہیں اس ٹیم جنگ دس دنوں میں وہ جیت سکتا ہے مگر وہ ان کی شرافت ہے ان کی بائیچار ہے کمسائے کے ساتھ تلقات ہیں وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں ہم ان کے باہرے میں ہمیشہ نیگٹیف سوچتے ہیں خدارہ نیگٹیف سوچنا چھوڑ دو ہمیشہ کسی کے لیے دوسرے کے لیے اچھا بھی سوچو اگر وہ نیگٹیف بھی آپ کے سوچ رہے ہیں آپ اس کے لیے اچھا سوچو وہ خود بخود اللہ پاک اس کے ذہن میں ڈالے گا وہ نیکی کی طرف جائے گا اب آپ دیکھیں نا کہ انڈیا تمام ممالک کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے جب انڈیا کے پرائیم نیسٹر نیندر موڈی کسی ملک کے دورے پر جاتے ہیں بڑی بڑی ڈیل سائن کر کے آتے ہیں تمام اسلامی مالک ساتھ وہ ٹریٹ کریں لیکن واحد پاکستان ہے جن کے ساتھ وہ بات چیت بھی نہیں کرنا چاہتے دیکھیں ہمارا کوئی بھی سیاستدان آج تک قائد اعظم سمیت پاور والا آئے ہی نہیں ہیں ایون قائد اعظم بھی پاور میں اس کے پاس پورے اختیار نہیں تھا کوئی بھی پولیٹکس آج تک پاور میں نہیں آیا سوائے یوب خان کے اس کے پاس پاور بھی تھی طاقت بھی تھی سب کچھ تھا تو امریکہ اس کو ریڈ کارپٹ دیتا تھا اس کے دور میں پاکستان ترقی بھی کر رہا تھا ٹھیک ہے پاکستان میں پاور پاکستان کے پاس پاور جس کے پاس ہوگی حکمران وہی صحیح ہوگا کیونکہ یہ سات سو آٹھ سو آٹھ سال سے ڈنڈے کی حکومت سمجھتے ہیں نا ہماری عوام جمہوریت کو سمجھتی نہیں ہے ان کو پتہ نہیں جمہوریت کیا ہے یہ تو ہم اپنے گھر میں جمہور نہیں لارے تو ہم باہر کیسے جمہور لائیں گے تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور یہاں پر آپ نے پاکستانی پبلک کا ریاکشن دیکھا ہے ایک بات میں جرور یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ دوہزار چودہ سے پہلے بھارت کے اندر جو سرکارے تھی وہ پاکستان کو کسی بھی پرکار سے کوئی کڑا جواب نہیں دیتی تھی پاکستان بھارت کے اندر آتنگواد پھیلاتا تھا اور بھی کہیں سارے ایشیو کے اوپر جو ہے نا بھارت کے معاملوں میں ٹانگڑا تھا پاکستان لیکن کسی بھی پرکار کا جواب جو ہے نا کڑا جواب جو ہے نا وہ پاکستان کو نہیں دیا جاتا تھا لیکن پرائیم منسٹر موڈی جی کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت نے جو ہے نا پاکستان کے اندر گس کر بھی ان کو مارا ہے آتنگوادیوں کے ٹھکانوں پر سرجیکل سٹرائک بھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جب پاکستان نے ٹریڈ بن کی تو پاکستان نے سوچا کہ چلو ہم جب چاہیں گے پھر سے ٹریڈ شروع کر دیں گے لیکن اس بار جو ہے نا بھارت نے منع کر دیا ہے بھارت نے کہا ہے کہ ایک تو کشمی ریشیو کو بھول جاؤ پیوکے ہمارا ہے اور بھی کئی سارے سرطے رکھی ہیں جس اگر یہ پاکستان مانتا ہے تو پھر ٹریڈ شروع ہوگی تو یہاں پر جو ہے نا آپ پاکستان کو ایک بات سمجھ میں آگئی ہے کہ بھارت اب ان کو کسی بھی پرکار سے لپٹ کرانے والا نہیں ہے تو پھر وہ اس پرکار کی باتیں یہاں پر کر رہے ہیں باقی آپ نے ہی ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور باتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواد